مہترم جناب جنرل ریٹائر مہین الدین ایدر صاحب سابق گورنر سندھ سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شوہ میں سر بہت شکریہ سامانکم سر جس طرح کا ماحول ہے بلنگ ترین ستہ پہ ڈالر بلنگ ترین ستہ پہ پیٹرول ہے سر مہنگائی آپ کے سامنے سر لوگ بڑے مشکل حالات میں ہیں کیا کہیں گے جنرل صاحب صحیح ہے مہنگائی جو ہے کافی زیادہ ہے عوام اس کے پریشان ہیں جہاں تک پیٹرل اور گیس کی تعلقوں کا تعلق ہے تو میں بی بی سی پر پروگرام دیکھ رہا تھا کہ یوکے میں دو بجلی گھر بند ہو گئے ہیں کیونکہ گیس کی قیمت اتنی بڑی ہے کہ وہ گیس خرید کے اس قیمت پر بجلی سپلائی نہیں کر سکتے تو کوئی پندرہ بیس لاکھ کنزومر جو ہم کے بجلی کا وہ کئی اور انتظام کر رہے ہیں تو گیس کی قیمتیں دنیا میں چڑھ رہے ہیں پریٹرولگی کیا میں بھی چہتر ڈالر پر چڑھی گئی ہے تو وہ کچھ فرق تو ظاہر ہے کہ وہ پڑھنا ہے ایکانومی کے اوپر بھی کیونکہ انہوں نے کوئی ٹیکس بھی جمع کرنا ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہماری قیمتیں جو ہیں عوام کی قوت خرید سے زیادہ ہو گئی ہیں تو اب یہ تو میرا خیال ہے کہ لیکن ایک بات ہے اللہ کا شکر ہے بہت سے بلکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ پاس ہوتا ہے لیکن چیز ملتی نہیں ایسا نہیں ہے کہ آٹا نہ مل رہا ہو یا گھی نہ مل رہا ہو یا چینین نہ مل رہی ہو یا پٹرول نہ مل رہا ہو تو مل رہا ہے لیکن ہے مہنگا عوام کے لیے مشکلات ہیں سر آپ اداروں کو سمجھتے ہیں اداروں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اداروں کی امپارٹنس کو سمجھتے ہیں آئینی اداروں کو سمجھتے ہیں آئینی سربرہان کو سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جس طرح کی وزراء نے زمان استعمال کی ہے وہ قابل افسوس ہے کیا کہیں گے جناب بلکل آپ کی بات سے میں متفق ہوں وزراء کو جو حکومت میں ہوں آئینی اداروں کے بارے میں ہر کسی کو پاکستان کے ہر شہری کو بہت احتیاط برتنی چاہیے اور جو لوگ حکومت میں ہیں اور حکومت کے ذمہ دار وزارتوں میں ہیں ان کو تو بہت احتیاط برتنی چاہیے کسی صورت میں ہم نے ان کے وقار کو کم نہیں کرنا ان سے کنفرنٹیشن نہیں کرنی اور یہ طریقہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہیں اور الیکشن کمیشنل ایک محتبر اور اہم ادارہ ہے تو ظاہر ہے کہ پبلک نے دونوں بزراء کے جو تھے اس پر بینات ان کو پسند نہیں کیا سب سیاسی جماعتیں اپنی ڈومین میں ہیں کنفرنٹیشن اداروں سے نہیں چاہتے آج بھی مریم نواز صاحبہ نے ایک ایسا بیان دیا ہے سب وہ بڑا سخت بیان ہے کسی صاحب ہی نے کہا کہ آپ نے جس طرح آرمی چیف کو جس حالات میں ایکسٹینشن دی تھی کیا آپ چیرمن نیپ کو دیں گے تو مریم نواز صاحبہ نے وہی کہا کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے گناہ میں میں شریک نہ تھی اس کو انہوں نے گناہ قرار دے دیا ہے جنرل صاحب آپ کیا کہیں گے سر دیکھئے یہ فیصلہ تو پرانا ہوا ہے اور وہ ابھی اپنا چنر کافی حد تک مکمل بھی کر چکے ہیں اور الحمدللہ اپنی جوٹی بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں دن رات محنت کر رہے ہیں بھاگ دور کر رہے ہیں کبھی بارڈر پر ہیں کبھی جوانوں کے ساتھ ہیں کبھی کشبیر کے بارڈر پر ہیں کبھی دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کو بہتر بنا رہے ہیں تو اسٹینشن تو جب دے دی گئی اور متفقت اور کافی حد تک اس وقت دے دی گئے جس میں نون لکھ شریک تھی نون لکھ نے بھی ہاں کیا تھا اب یہ مریم صاحبہ کے ذاتی خیال ہے تو ہو اور اب ایک بات ہو چکی ہے اس کو کنٹروورشن نہیں بنانا چاہیے سر مافیاز کا ذکر ہو رہا ہے آج خان صاحب نے پھر مافیاز کا ذکر کہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہوں گا مافیاز کو ناکام کرنے میں یہ تین سال کا عرصہ آپ کے سامنے ہیں خان صاحب کہہ رہے ہیں اس تین سال میں میں نے بڑا سیکھا ہے اب میرے سامنے بڑے ٹارگیٹس ہیں تین سال کا عرصہ آپ کے سامنے ہیں مافیاز کو کنٹرول کرنے میں یہ حکومت ناکام گئی ہے جنرل صاحب کیا کہیں گے مطلب کوشش تو کر رہی ہے ابھی آپ کو پتہ ہے ملک میں کتنے مافیا ہیں کراچی میں دیکھنا ہے ٹینکر مافیا ہے نارکوٹک مافیا ہے بوٹی مافیا جو انتہانوں میں نقل کرواتا ہے زمینوں پر قبضہ کرنے والا مافیا ہے تو مافیوں کی لسٹ پڑھیں گے ایک لمبی لسٹ ہے اور یہ خیمتوں کو اوپر نیچے جو کر لیتے ہیں لوگ ذکریہ اندوزی کر کے تو ایک سے ایک ایسے لوگ بیٹھے ہیں ویسٹیڈ انٹریسٹ والے جو ذاتی مفاد کے لیے عوام کے مفاد اور قومی مفاد کو پتے پلٹ ڈال دیتے ہیں تو کم اچھ کے بھی یہ حکومت ان پر ہاتھ تو ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے ایڈنٹیفائی تو کر رہی ہے ان کے صلاح بول تو رہی ہے تو ہمیں امید کرنی چاہیے عوام کی مدد سے ان مافیات پر قابو پا لیں گے اور کافی حد تک جو ہے وہ ان کے زور توڑ دیں گے بڑی مہربانی محترم جناب جنرل ریٹائر مہین الدین حیدر صاحب میرے ساتھ تھے تیلوی لائن تے جوائن کیو آئے محترمہ مہتاب اکبر راشدی صاحبہ دانشورہ عدیب آئے رائٹر آل لیکھک کا ایم پی اے رہی چکی آ ماں عدیت آنگے ویلکم چاندو بنے پروگرام میں مہربانی تاں جی تاں پیبلس پارٹی میں آیا ہے ہو ماں تاں کے تمام سٹھو فیصلوں تاں جو ان دو ہیں تمام سٹھو فیصلوں کے ہو ان دو تاں انہیں بے آیا ہون دو یا کیے فیصلوں تھے سٹھو فیصلوں کے ہو ان دو تاں سٹھو فیصلوں کے ہو ان دو تاں جو حق کا رائٹا محنو کے ڈیسی پبلک کے ڈیسی کرے سب کچھ جو یہ فیصلوں کیوں یہ کیے فیصلوں تھے وہ تاں تے کوششوں یا مکھے غبرہ کوششوں بھی تاں تے یا کی تاں کے آپ فرز بھی ہوئے ہو چھاچوں دو بلکھیں موسیقی 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 ہمیشہ اصولی سیاست کے اسیمبلی میں ہوندے بھی پیبرز پارٹی تھے کریں بھی تاں ایڑی تنقید نکی آئے ذات تا اور کہیں شخصیت تے یا پارٹی تے جو اجتاں کے پچھتا ہوتے تاں کریں بھی ایڑی شہ نکی جی بلکل ٹھیک جو اچھا جلائے کریں گا لیا ہے تا جو جو آیا سامت قائم علی شاہ صاحب جنبی تماماں سے تینکیو ہی نہیں کرے چاہیے تا مجھے تاہاں مٹھا ہوندہ ہوئے ہوئے ماں تمام سخت تنقید کنزی ہوئے پارٹی تے پر ذاتیات تے وجہانو یا ذاتیات تے گالہین مجھے کڑی رہے ہوئی کنے طریقے کار تاں پالیسیز کے کرتسائز کے تاہاں انہیں جی امپلیمنٹیشن نتی تے تاہاں انہیں تے کیٹسائز کے ہوئے ارچ تے گورنمنٹ تے چھوٹا انہیں جو کم ہی ہوا ہے بانوں جے توقعات ہیں انہیں دن تے پورا لہن تے انہیں کرے اگمہ بھی چھے بھی اگمہ بھی چھے سے ہانے بھی چھے بھی پر انہیں میں وہی ذاتیات تے کابشے یا انہیں تے کھاں وہ کھاں نہیں نکھا تے مجھے تدیت ہمیں نائے سانجی تے کھاں کشے تے تھی کرے نہ بھی آتاں انکنڈیشنل بھی آئے نا بلکل کنڈیشنل چھاں جی مطلب بس ہاں چاہوں تاہاں تاہاں ساں کے ہی کرے دے ہو تاہاں ساں کے ہی کرے ہو تو تمام لندھی نہیں جالتی لی نا یا تاہاں تاہاں یہ کیلے مانوں گوڑی کیا تو سکے وہ دے شید انڈرسٹینڈ انہیں کے پانے یہ اندازوں لگائیں وہ آئے تاہاں چھاں کا بچی سکاں تھا ایسا آکھاں اکڑو کنڈیشن سا چاہیں پیا ظاہرہ ایسا وہ ہی کم کرنا سے جے کو وہ مانوں جے مقصاد میں ہو جے جی ایسا پارٹی ہے جی عزت ہے جے میں انہیں جو جے کو آئے ہی کرتے وہ ودی کچھا کھتے ایسا پانے گا اچھا کورا اللہ سے اللہ جے شکر اللہ صاحب یہ گھری عزتہ دنی آئے انہوں کو ودی کچھا جی تولا جے آسان جے حق میں بہتر ہو جے رب پاک شروع ہوئی ترے ونی مہربانی محترمہ مہتابہ گور راشدی صاحبہ تانی ونی مہربانی تانا ایم انزہ گری نو اجاز اللہ حافظ